محبت کی نہیں ہو جاتی محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ایک دن شاہ نور سٹوڈیوز پہ میں وہ کھڑا تھا تو اچانکہ کبرے پہ سے یوسف خان صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ شوٹنگ پر جانے کی نہیں کبرے سے تیار ہو کے باہر نکلے بوسکی کا لچا گرتا گلب خوبصورت گورڈن کلر کا کھٹھا اور ایک ایسا انسان ایک ایسی شخصیت ایک ایسی خوبصورت تصویر جو اللہ نے شاید کسی فرسوں میں بیٹھ کے بنائی دی کسی ہیرون کو کیا دیکھنا جو خان صاحب کا اپنا حسندہ اس کا دے جواب ہی نہیں میں بساقتہ خان صاحب کے پیچھے پیچھے چلتا اس سیٹ پر چلا گیا شانور سٹوڈیوز کے اور میں فلور میں داخل ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا میں نیا نیا تھا ظاہر نئے بندے کو بڑی پرابلم ہوتی تو وہاں سیٹ پر افتخار خان صاحب جو اس کے ڈائریکٹر تھے جن کا برخوردار سویل افتخار خان آج کا الٹیوی کے بڑے مسترد ڈائریکٹر ہے افتخار خان صاحب کا بڑا نام تھا اور بڑا روب دب دبا بڑا وقار تھا ان کا اور سیٹ پر جب وہ موجود ہوتے تو کسی کی جورت نہیں ہوتی تھی کہ چونچنا تھوڑی بہت آواز بھی نکالے لوگ اشارے میں خاموشی سے بات کرتے تھے تو میں ان سے چھپ کے سیٹ پر ایک پلر لگا وہ تھا پنک سے کلر کا کافی چوڑا جس کو پر کوئی وائٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پھول بھی بنے ہوئے تھے تو میں افتخار خان صاحب کی نظر چھپ کے اس پلر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور خاموشی سے کوئی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک آنکھ نکال کے سائیڈ سے دیکھ لیتا کہ کیا ہو رہا ہے میں بیسیکلی تو یوسف خان صاحب کو دیکھ رہا تھا اب وہ سینڈ ڈسکس کر رہے ہیں اور سینڈ جو تھا وہ وائنڈ اپ کر تھا فلم کا نام تھا توفان جو بات میں کسی وجہ سے رک گئی وہ ریلیز نہیں ہو سکی سیٹ پر یوسف خان صاحب تھے باہر بیگن تھی جگی ملک صاحب تھے اور ایک سفید گھوڑا تھا اور وہ سینڈ جب ڈسکس کر رہے تھے تو میں دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دیکھ رہا تھا تو یوسف خان صاحب نے افتقار خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب اس میں کیا مسئلہ ہے یہ گولی لگی یہ ماں بڑھ کر آگئے میں ماں کی گود میں گرا ماں نے مجھے آواز دی یوسف اور یہاں میری ڈیتھ ہو گئی اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ یہ فکرہ مجھے یوسف خان صاحب کا اپنے کانوں سے سنو مجھے آج تک یاد ہے اب سینڈ کی جب ٹیک کی باری آگئی شارٹ ریڈی ہو گیا تو میں ایک سائیڈ پہ کھڑا تھا اسی طرح سے چھپ کے کہ اب میں یہ سین ہوتا ہوا دیکھوں گا تو اچانک فلور کے دروازے سے کسی نے آواز دی اندر کسی شخص کو تو میں نے بھی اسی طفاق سے پلٹ کے گیٹ کی طرف دیکھ لیا جب میں تھوڑا سا گیٹ کی طرف دیکھا تو میں کنارے سے قیف تخار خان صاحب کو نظر آئے اب وہ بڑے سمیڈ پہ بولا کرتے بڑی تیز تیز گفتگو کا انداز تھا ان کا تو وہ کرنے کے کور ہے کور ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر تو اب میں نے سوچا یہ آپ ڈیریکٹر نے مجھے دیکھ لیا تو ظاہر ہے کہ اب مجھے فلور سے نکال دیں گے میری تو واقفیت نہیں تھی ان کے ساتھ اب میں نے نکل دے نکل دے ایک نظر یوسف خان صاحب کو دیکھا اور میں تو آپ کو دیکھنے آئے تھا اور یہ کیسی ایک حیران کون بات ہے کہ یوسف خان صاحب نے ساری زندگی جب بھی سیٹ پر کام کیا پبلک لیس کی بات نہیں کر رہا سیٹ کی بات کر رہا تو ہمیشہ وہ ڈیریکٹر کہتے تھے کہ بھائی پبلک کے لوگوں کو ذرا آؤٹ کر لیں یہ کام ہے بھید کا چھپا کر کرنے والا اس کو سکرین پہ اکٹھائی کی بار میں دکھایا کرتے تو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ باہر کے لوگ وزٹرز وہاں پہ شوٹنگ دیکھنے والے موجود ہو تو وہی بندہ جس کو یہ چیز ہمیشہ سے ناپسند ہے کہ باہر کا کوئی بندہ سیٹ پر موجود ہو میری جب ان سے نظر ملی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اے دراجہ پتر میرے کو ان کا یہ کہنا تھا ایک بندے نے لپک کر رہے کہ موڑا جو سرکیوں کا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ریڈ سکر کا ایک ریکسی چڑھا ہوتا مجھے آج تک یاد ہے وہ اٹھا کر اس نے جا کے خان صاحب کے باز رکھا اور یوسف خان صاحب نے افتخار خان صاحب سے کہا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں خان صاحب پتر یا اپنا ادھر آجا پتر میرے کو اب میں جا کے موڑے پہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی اس محبت نے میرا دل جیت لیا اور پھر تا دمی آخر خان صاحب کی وفات تک میرے ان سے ساتھ بھی رہا عقیدت محبت اور عشق رشتہ بھی قائم رہا آبے خان صاحب کے باز جا کے جب بیٹھ گیا تو بلکل میں ان کے برابر بھی بیٹھا ہوا تھا میں ان کو دیکھوں کیسے میں تو ان کو دیکھنے کی آتا تو اس کا حال پھر میں نے یہ سوچا کہ جب اس کی نظر تھوڑی ہٹتی خان صاحب کی تو میں موڑے کو کھینج کے تھوڑا سا پیچھے کر لیتا ایسا ایسا میں نے کچھ تھوڑا سا اس کو کھسکا لیا تاکہ پیچھے سے بیٹھ کے بھر کو کب کب دیکھتوں سے یوسف خان صاحب کے جانے سے سب ہی لے کہ ہمارا تو میلا ہی ہو جڑ گیا آپ دیکھتے رہیے لوکائی تھیٹر موسیقی